موسیقی ہمارے میں اشارت سے کہا بیٹا چکتا اب یہ یاری چند نہیں ہے ملکوں کو جڑا بخشی انہیں حیات دی انہیں پنپنے کا موقع دیا ان کی کوئی یادگاد ان کا کوئی نام لیوہ نہ سہرد کے اس پار بنا نہ سہرد کے اس پار بنا اور نہ سہرد کے اوپر بنا جناب یہ ہماری کوشش ایک نظران اعقیدت ان گمڑے یہ آپ کی دھوچ نہیں چلے گی سمجھے آپ ایک بات کان کو سنویجی اگر میتہ کبھول کو انہیں زبان نہ دی ہوتی اور یہ جائپور کی معزز ہستیانہ سامنے بیٹھے ہوتی اور کہیں آپ چندے والاں میں ہماری گلیب آ جاتے ہیں تپراخ چھوڑا دیتے ہیں آپ کیاں سنوے ہیں آزمین ارے اتنے سارے سیکنڈل لوگ یہاں بیٹھے ان کے سامنے ہی ہم پہ دوچ جمع رہے ہیں ساٹھ سال سے ان لوگوں نے پوچھنا کیا تھے دیکھئے اب بھی تم ان کے باروں سے بیٹھو ایک تو ایسی ہے آپ دو تہائی ہیں میرے مقابلے میں اوٹر سے زیادہ جگہ چھکے رہ جاتے ہیں یہ آپ کا حصہ میرا حصہ میرا حصہ میرا حصہ علاق کر دیجئے یہ ایک بار تمہیں کان کوئی یہ چوکشی اکھنڈ ہے اس کا بٹوارہ نہیں ارلین سن رہا ہے ارے خوڑا کسی انگریز کو بھیجئے جب تو چہت کی قربانی کی اور تاریخ راہوں پر مارے جاری تو گلگونہ کشانے آریز شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ جب برے سبیر ہندوستان جرنت نشان پہ تقسیموں اور بٹواروں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس پاک سرزمین کے بدن کے روئیں روئیں نے مچلنا شروع کیا کچھ روئیں دھوکنے لگے کچھ روئیں خدکنے لگے کچھ دائیں طرف گئے کچھ بائیں طرف گئے اور ایک لٹ بیچ میں سیدھی کھڑی اس بیچ میں سیدھی کھڑی لٹ کے جو اوپر کے روئیں تھے وہ نیچے جانے کو بیتاک تھے اور جو نیچے کے روئیں تھے اوپر آنے کو پشتا اشتیاق اور بیتابی بیتابی اور اشتیاق کا یہ سلسلہ جب بہت دیر تک چلتا رہا اور سارے روئیں آپس میں گڑمڑ ہو گئے تو حاضرین وہ وقت تھا آدھی رات تھا آدھی رات کی وہ گھڑی حاضرین جب ایک عظیم رہنما اپنی ملک کی قسمت کا اہد و پیمان کر رہا تھا قدرت کے ساتھ اس وقت اسی شہر دہلی کے ایک کونے سے ایک عام آدمی کی صدا آئی بلے بلے چلاحہ لال وہ تُو نے کر دیا بڑا قبال تجھے سو سو سی سے دے رہا اور ہر پنجابی لال تجھے لٹ پٹ کے آیا ہے ساتھ میں کچھ نہیں لیا ہے دلیاو پاری چیٹ چاہ وہ تُو نے کر دیا بڑا قبال پھڑتی پھڑت پنجاب کی وہ ہمیں دے دیا ایک رومال جس کر؟ اس کر کی؟ چائے متھے پیٹے چائے مرکب جائیں جس کر؟ اس کر کی؟ ازادی خون چاہتنے دوی وہ رنگ لاتی ہے تیرے چہے کا قبال بلے بلے جوال لال تائے ہم ملکے اور لکھو حال بے حال سمالو فوج اپنی اور سمالو مور اپنی سمالو راج اپنا اور سمالو دیس اپنا بلے بلے جوال لال بلے بلے جوال لال پاتیمہ حضرات جب بٹواری کی بات شروع ہوئی تو سرکاری اسباب کو ٹھکارے لگائی کی تپس میں بھی شروع ہوئی تو ایک سرکاری محبہ تھا محبہ غزاء و ذرا لعنی محبہ غزاء و ذرا کی کل مراز تھی اسی بڑا صاحب کی پرسیاں اسی بڑا صاحب کی میزیں آٹھ سو کلرکوں کی میزیں ایک سو سکتہ ٹائپ رائٹر ایک سو بیس سائیکل سو گھڑیاں پچاس ہماریاں دست جوڑیاں چار سو پاسے چار دنوں کو بلگانی کیلئے سرکاری نوکٹر رکھے گئے لگوڑ ایک موٹرکار اور انتیس ترکار یہ سارا سامان دو نئی سرکاروں کے بھی سکتہ اب جب حساب لکھنا شروع ہوا تو پتا چلا کہ دو سو کرسے میں چھوٹی ہوئی ہے بیس سائیکلوں میں پیچر ہے تیس گھڑیاں بند پڑی ہے دست جوڑیوں میں زنگ لگیا ہے دو لنبون فراغ ہے ایک سو پاسے پر سراغ ہے موٹرکار کے چاروں پئیہ غائب ہے اور آٹھ پیخانے کو ایسے پر جہاں پیخانہ بھی جانے سے ناک سکھے تو حساب کچھ اس طرح لگایا گیا کہ ہر چار ٹائپ رائیٹر کے عوض ایک کرسی میں چھوٹی تجوریوں کے عوض پانچ دیوال گھڑیاں اور اٹھارہ سائیکلوں کے بندے چار بڑے افسر کی کرسی ہیں جب یہ سامان تقسیم ہو چکا تو بچ کے رہ گئے پر بھی وائس رائے کے دیئے ہوئے تین سیٹیفیکٹ دو تمپڑے اور تین ایمیلو انڈین کلار جو غالبا آج بھی انہی قراب پیخانوں کے پاس موجود ہیں پا حاضر حضر یہ بہت شروعی بات اصلی مشلہ تو اس امارت کا تھا جسے ایک شہنشاہ نے مریبوں کی بہتبت کا مزاق اڑانے کے لیے جمنا کناری تعمیر کرتا یاروں کا دعویٰ تھا کہ یہ امارت دراصل ادھر کی امانت ہے اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر ادھر لے جا کے ہی دم لے ایت در ایت مینار در مینار نقش در نقش قبر در قبر ادھر لے جائیں گے اور اس ترے نو کھڑا کریں جمنا کا فکڑا بھی لے رہے ہیں اس پر آیاو نے کہا پر پہلے سندو ندی کا رکھ در کیونکہ اس کے تک پر بیٹھ کر ہمارے بزرگوں نے فید مقدس جیسے در بہی افسوس کی بات ہے کہ تاج محل اپنی جگہ سے ٹس سے مسنا ہو پایا اور نہ ہی سندو ندی نے اپنا رکھ مرا لیکن حاضرین ادھر ایک ندی بہتی تھی پر ماندی پر ماندی نے بہت مشکلیں کھڑی تھی ہوا یہ کہ ادھر کا ایک حصہ اس طرح ملے دی اور اس طرح والے حصے اور ادھر کے بیٹھ سرہت تھی پر ماندی اب پر ماندی پہ ہر سال جو بن چوٹا پر ماندی اٹھے نیا لیتی کبھی ادھر ہلکورے مارتی کبھی ادھر پچھاڑے کھا تھی جب وہ ادھر موسیقا